جب پارلاک کرتی ہے جب آلی آلیہ کو دکھتی ہے آلیہ کو خوش کرتی ہے آلیہ کو مزبید سے حق کر لیتی ہے آلیہ کو پرگودیم اٹھا لیتی ہے اسے زور سے گھماتی ہے دونوں زور سے ہسنے لگ جاتے ہیں آلیہ کو نیچے اتھارتی ہے اس کی موں پہ ہاتھ رکھتی ہے کہتی ہے کہ پاولو یار اتنا مچھ آس ہوگی تو کوئی سن لے گا اور اندر آ جائے گا تو ہم پکڑے جائیں گے تو آلیا کہتی گا میں کیا کروں میری خوشی گھٹی کانا ہی نہیں ہے مجھے کیا خیالی ہو تم بھی تو ہز رہتی نا تو میں آلیا کہتی گا سچ میں میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی ایکسائیٹڈ ہو گئی تھی تو سوری اب نیام تب ہم لیمیٹیڈ بھاسیں گے نا زیادہ مچھا نہیں ہسنا تو آلیا کہتی ٹھیک ہے تو آلیا اسے ہماری سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اس کے مطلب بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے اور اس کو کوئی کہتی ہے جی لپ کیس تو آلیا کہتی گیار تم کیا کر رہی ہو ہم نے ایک دوسرے سے بات آرادی کر چکے گیار ہم برابٹلی سب کچھ کریں گے پبلکلی کچھ نہیں کریں گے ہم اسٹینڈ کالیج میں ہے تو ہم یہ سب نہیں کر سکتے ہیں تو آلیا کہتی گیار کیا کرو کینٹرول ہی نہیں ہوتا یہ کہہ کہ ہمائیہ کو کہت لیتی ہے لپکس اور ہمائیہ کو اس پر عالیہ کو نہیں رکھ رہی ہوتی ہے اس کو بڑا پرسہ دے رہی ہوتی ہے تو عالیہ اور ہمائیہ دیسے کو لپکس کر رہی ہوتی ہے تو وہ پاس منت کے بعد ایک دوسرے قبوس کسی کر سیتا ہے تو عالیہ کس کرتے گے تھے ہسنے رکھ جاتی ہے تو عالیہ کہتی کہ ہم ہس کر رہی ہو تو ہمائیہ کیتی ہے ہم نے سارے مطلب روزرم بریک کر لیا تو آلیا کہتی کیا مطلب تو آلیا کہتی تمہیں یاد ہے ہم نے رولز بنائے تھے کہ ہم یہ سب نہیں کرے گے ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں بٹ ہم نے سب بریک کر لی تو آلیا ہستی اور کہتی رولز تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بناتے جائے اور پھر انہیں دورتے جائے تو آلیا کہتی ہم نے جو کل رات کیا مطلب وہ ٹھیک تو تھا تو آلیا کہتی مجھے کیوں پوچھو خود سے پوچھو تمہیں وہ غلط لگا گیا تو آلیا کہتی پتا نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ غلط تھا یا صحیح تھا اتنا ہوتا ہے کہ ہم بہت مزا آیا تو آلیا کہتی اچھا جی اگر اتنے ہی مزا آیا تو ایک راؤنڈ دور ہو جائے تو آلیا کہتی کہ تمہارے جو تم شرماری ہو جو بتاؤ کہ میں اس کا کیا مطلب نکالو تو آلیا کہتی میں کہا شرماری ہوں میں تو نہیں شرماری تو آلیا کہتی اچھا جی یہ بات ہے چلو پھر دیکھ لیتے ہیں کون شرماتا ہے تو یہ کہہ کہ آلیا ہمارے کی کامر میں ہاتھ ڈالتی ہے اور اسے مطلب صور سے اپنے بات کہتی ہے اور مطلب اس کی آئس پر کیس کرتی ہے اور پھر اس کی لپس پہ اور پھر اس کی نیک پہ نیک پہ کیس کرنے کے بعد مطلب اس کی شرم کے بٹن کھولنے لگ جاتی ہے تو آلیا کہتی مانا آتی ہے مجھے شرم آرہی ہے نہ کرو تو آلیا ہی سنے لگ جاتی کہتی دیکھا اب تو مانا نا کیا تمہیں شرم آتی ہے تو آلیا کہتی ہاں آتی ہے شرم تمہاری طرف بے شرم نہیں ہوں تو آلیا کہتی ہم بے شرم بھی صحیح پر اپنی محبت کے ذات ہم سرعام کرتے ہیں آلیا کہتی اچھا یہ تمہارا سرعام ہے آلیا کہتی ہاں نا میری تو پوری دنیا ہی تو مانا آتی ہے تو تمہارے ساپنے ہی تو اظہار کرنا ہے نا تو آلیا کہتی باتیں تو یار کوئی تم سے کروا لے اوہ کیا باتیں بناتی ہیں تمہیں مجھے تو رکھتے تمہاری انہیں میٹھی میٹھی باتوں میں مفصی ہو تو آلیا ہستی ہے کہتی ہاں ہم تو ہیں یا سے ہم پہلے لوگوں کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں کے جام میں فساتے ہیں اپنے لئے دیوانہ بناتے ہیں اور پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو آلیا کا کولر فکر لیتی کہتی خبردار اگر تم نے مجھے چھوڑا تو منع میں تو تمہاری جان ہی لے لوں گی آلیا کہتی یار جان تھا تم پہلے ہی لے چکی ہو کچھ اور لینا تو بتاؤں تو آلیا کہتی اور کیا لوں گی تم سے تمہاری جان ہی لوں گی آلیا کہتی سوری وہ تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ میری جان تو already آپ ہو تو آلیا پھر سے آلیا کہتی یار please یار please بس کر دا کسی باتیں نہ کیا اگر مجھے شرم آتی ہے تو آلیا کہتی اچھا جی میری جان کو شرم آتی ہے شرم آتی ہے تو آنے دونا میں تمہاری شرم کے ساتھ ہی تھوڑی سی پہ شرم ہی کر لوں گی تو آلیا کہتی اف یار جا رہی ہوں میں تو آلیا اسے پیچھے سے زور سے حق کر لیتی اور کہتی یار کہاں جا رہی ہوں جا کیلہ چھوڑ کے تمہارے چکر میں تو میں یہاں ہی ہوں تمہارے بغیر میرا کہاں دل لگنے تو آلیا کہتی دل کی کچھ لگتی ہم کولیج میں تمہیں یاد ہو تو ہمارے لیکچر کا ٹائم بھی ہوگی ہے بیل بھی پچھ چکی ہے اگر ہمیں پانچ منٹ اوٹ لیٹ کی آنا میں ہمیں کلاس میں نہیں داخل ہونے دینا آلیا کہتی کلاس میں جانے کا دل ہے کس کا ہے یقین مانو میں تو کلاس میں سب تمہارے لے جاتی ہوں اگر کلاس میں تم نہ ہوئی تو میں کیا کروں گی آج جا کے اب تم یہاں ہو تو وہ کلاس میں گون جائے گا میں تو نہیں جا رہی میں کہتی ٹھیک ہے بھر آہ بھی پہ رکو اپنی یہ محبت بھری باتیں جو ہے ان دیواروں کو سناتی رہو میں تو چلی تو یہ کہہ کہ میں آج ہے ڈور کو انلوک کر لیتی ابھی دروازوں کو پکڑا ہوتا ہے کھولنے والی ہوتی ہے کہ آلیا جو ہے پیچھے سے آمائیا کو حق کرتی ہے تو آمائیا کہتی آپ پلیز نہ بس کر جاؤ تو آلیا کہتی اتنی جلدی بھی نہیں یار تھوڑا سو تک ٹائم دو ہمارا بھی تو وقت بن دیا ابھی تو آج تو پیار کر دیں نا والان ٹائم جا ہے تو تھوڑا بہتا تو چلے گا نا تو آمائیا کہتی اوہ یار والان ٹائم دی ہم نے کل سیلبریٹ کر نہیں آنا تو آلیا کہتی آلو والان ٹائم دی ٹویلو ای ایم کو سٹارٹ ہوا تھا اور ٹویلو ای ایم پہ ہتم ہو گا تو ابھی ہماری پاس بہتا ہے ابھی تو والان ٹائم دی کی سٹارٹ ہو گیا اب تم نے بہت کچھ کرنے تو ہمارا کہتی اوہ یار بس کر جاؤ تھوڑا پڑھائی پہ بھی دھیان دے تو یہ نو کہ ہمارے ایکزام آجائے اور ہمیں کچھ نہ آتا تو ہم کیا لکھیں گے تو آلیا کہتی ہم سوچ نہ دو کیا لکھیں گے میں تو بس اتنا لکھوں گی آئی لاؤ یو آمیا تو آیا کہتی اچھا جی یہ پڑھ کے میم کیا لکھیں گے آگے وہ بھی ہوتا ہے تو کہتی میم کیا لکھیں گی یہی لکھیں گی شباز بچیوں جیتے رو تو آمیا حسیہ کہتی کوئی مہمی لکھیں نہ دیں یار اچھا نا بہت ہو گیا سی مزاق چلو نا پلیز لیکچر اٹین کرتے ہیں آمیا کہتی چلتے ہیں لیکچر اٹین کرتے ہیں بڑ میری ایک شعرت ہے تو آمیا کہتی اب کیا ہے جانو تو آلیا کہتی اوف یا جب یہ تم جانو بلاتی ہو نا ایسے لگتا ہے میرے دل کے آر پار کس نے تیرے چلا دیا تو مرگتی ٹھیک ہے اب سے میں آپ کو جانو نہیں بلاتی آلیا کہتی نا بھلایا بہت اچھا لگتا ہے اور تمہارے موان سے تو اف کچھ ایکسٹر ہو میری اچھا لگتا ہے تو مرگتی اچھا جی میری میرے موان سے کچھ ایکسٹر ہو نا کرتا ہے تو مرگتی کvenes آلیا ہستی ہے کیا جن کہتی اچھا نا یار کیس چلو علیہ کہتی اوہ میری شرط بھکان گئی پہلے بادہ کرو کہ تم وہ شرط پوری کرو گی پھر جہاں کہو گی جس ٹائم کہو گی میں چلوں گی علیہ کہتی ٹھیک ہے تمہارے جو ابھی شرط ہے مجھے منظور ہے چلو ابھی علیہ کہتی پہلے سنتو لو کیا شرط ہے تو علیہ کہتی کیا ہوگی یہی ہوگی کہ تمہارے ساتھ رومنٹک سا کپل ڈانس یا پھر کس مجھے منظور ہے تو علیہ کہتی اوہ یار چلو نہیں سننے تو نہ سنو شاید اس میں تمہارا نقصان ہو بات میرا تو فائدہ ہی ہے چلو کلاس میں چلتے ہیں تو علیہ کہ میاں کا ہاتھ پکرتی ہے اور اس کو کلاس روم میں لے جاتی ہے جب لوگ کلاس روم میں مطلب انٹرنون لگتے ہیں تو ممممممممممممممممممممممم مروڈ بہت خراب ہوتا ہے چلو کتے مممممممممممم 선물 میں آجو یہ اسで در موجود سنے بگو جب تمہارا دل کری یا اب خراب کر physical پہتے ب amo میں اسے مرس Очень بurity اوہ і Nä یہ 해� nutr Lin پہتے ہیں آپہ را ہی ہے تمہارے بات کری ہیں اب خراب میں انٹر سارerusیں کہ آجاتے ہو تم کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں تم لوگوں سے تو مہم ڈانٹ رہی ہوتی ہے ہمارے مو نیچے کر لیتے ہو رہا ہوں آلیا کو تو مطلب حسی آ رہی ہوتی ہے مہم کی بات پہ تو وہ حس رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں مہم کو اور خساہ جاتا ہے کہتا ہے یہ دیکھو مہارانی صاحبہ اس کو تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا میں ڈانٹو بھی صحیح تو اس کو تیسے لگتا ہے جیسے رس گھول رہا ہوں وہ اس کے کاؤنا میں ہستی رہتی ہے ہستی رہتی ہے تم مجھے آج آلیا بتائی دو کہ میں تمہیں کس لینگوش میں ڈانٹو جب تم پہ حسا رہا ہوں تو ہمارا جو ہوتی ہے کہتا ہے آلیا یار چھپ کر جاؤ مہم پہلے ہی بہت خصوصے میں ہم ہسنا بند کر رہا تو آلیا مطلب وہ زیادہ ہسنے لگ جاتی ہے تو مہم کہتا ہے گٹ آؤ تو مہم کہتا ہے مہم سوری سوری مہم پلیز آپ سے کراس سے نہ نکالیں یہ آپ کے باتوں پر دلنا حسری تھی یہ تو ہاں یہ تو اس لئے حسری تھی وہ هاں ہم نے نا بیٹ لگائی تھی کہ آج آپ بلیک ڈریس پین کریں گی تو اس نے کہا تھا نہیں آج آپ بلیو ڈریس پین کریں گی تو آپ بلیو پین کریں تو یہ جیت کہیں نا تو اس لئے حسری ہے ابھی ہم اسے پارٹی لے گی مہم کہتا ہے تمہیں اور کوئی بیٹ نہیں لگیں میری کپڑوں مہم بھی لگانے تھی تو آلیا کہتی ہاں نا میم آپ کو پتہ نہیں ہے آپ پہ کلرز بہت پیاری لگتے ہیں اور ہم تو ڈیلی اس بات بھی پیٹ لگاتے ہیں آپ کو پتہ ہے مجھے تو لگا ہی تھا جب بلیو پہن کے آنگے کیونکہ بلیو میں بہت پیاری لگتی ہیں تو ہمارا کو بڑا قصار ہوتا ہے تو جس طرح سے مہم کو مکھل نگا رہی ہوتی ہیں پر جو مہم ہوتی ہیں وہ ایسے اپنی طریف سن کے پھگل جاتی ہیں تو آلے کے مجھ سے اپنی طریف سن کے کافی حد تک پھگل رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ٹھیک ہے بوتوں کی باتیں آگے بیٹھو خبردار آگے سے میری کلاس میں لیٹ آئے تو کہتی جی مہم تو ایسے ہی ہے کہ وہ دونوں اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہیں تو مہم جہاں وہ پرانہ سٹارٹ کر دیتی ہیں اب آمائیہ جی کو بڑا برا لگا ہوتا ہے کیونکہ آلیا نے مہم کی طریف کی ہوتی تو جب وہ دونوں بیٹھی ہوتی ہیں تو آلیا مہم آئیہ کی طرف دیکھتی ہے تو مہم آس کو دیکھ کے اکنوڑ کر لیتی ہے مو سیٹ پر بھیل لیتی ہے تو آلیا نیچے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو مہم آس کو ہاتھ بھی جھڑک دیتی ہے تو آلیا کہتی ہے اس کو کیا دورے پڑے گئے تو آلیا کہتی جانو سنو نا کیا ہوگا یا تم ہاتھ بھی نہیں پکڑنے دیلی کوئی نراز کی ہے کیا تو کہتی میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہی ہو تم جاؤ نا مہم کا ہاتھ پکڑو ویسے بھی وہ تو بلیو کلر میں بہت اچھی لگتی ہے مجھے لگتے تو میں تو رات کو سپنے ہی ان کے آتے ہوگی تو مہر ٹائم یہی سوچ رہتی ہوگی کہ مہم بلیو میں زیادہ اچھی لگتی ہے یا بلیک میں یا پھر ریڈ میں تو آلیا سمجھ آتی ہے کہ میری جو جو پیاری سے چاہتا ہوں تو وہ کہتی چلو ہو یہ تو تھوڑا اور کرتے تو میں کیسے پتا کہ میں رات کو مہم کا سپنہ دیکھتا تھا رات کو تو مہم ریڈ ساڑی میں آئی تھی میرے خواب میں اوف یار وہ کونسی لہ میں چیوز کرتے ہیں ٹپوری لوگ کیا کہتے ہیں ہاں پتاخا اوف یار قسم سے پتاخا لگ رہی تھی تو مہم یا کو تیتنا غصہ آجاتا ہے اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ وہ ابھی یہاں سے اٹھ کر چلی جائے تو وہ دیکھتی ہے کہ مہم کے مہم پر ہے تو اٹھنے لگتی ہے تو آلیا اس کا عاد پکڑتی ہے کہتی کیا کریو یار مہم دیکھ رہیں گے تو غصہ کریں گی تو کہتی ہاں غصہ کریں گی میرے پر کریں گی تم پر تھوڑنا کریں گی تم تو ان کی بہت فیوریٹ ہونا اور ویسے بھی تم ہی تو جو ان کے بار میں اتنا سوچتی ہے وہ بھی رات کو خوابوں میں بھی ہوا تم تو بہت فیر نکلی مہم کی تو ایسے بول کے غصے میں جائے انم کے ساتھ جا کے بیائے جاتی ہے تو انم اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے کہتی کہ تم خیریت تھا جہاں پر تو تم تک بھی میرے ساتھ نہیں بیٹھتی تو وہ کہتی کیا میں تمہیں یہاں پہ اچھین لگ رہی بیٹھ ہوئی کہو تو یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤں تو وہ کہتی یار تم گزہ کیوں کر رہی ہو میں تو ایسے نیچرلی پوچھا کہ تم علی کے ساتھ بیٹھتی ہو تو اس لئے تو وہ کہتی ہاں بیٹھتی ہوں تو کوئی مسئلہ ہو گیا نہیں بیٹھتی تو اس کے ساتھ تمہیں برے لگ رہے تو وہ کہتی نہیں مجھے برے لگ رہے ملٹا مجھے تو ملٹا بہت اچھے لگ رہا تو جو ہے ہم آیا اس ٹھائم مطلب اگنور کر دیتے ہیں اس بات کو تو میں ہم جب پیچھے ملکے دیکھتی ہے تو آلیا اکیلی بیٹھے ہوتی ہے تو میں ہم ادھر دیکھتی ہے دیکھتی ہے کہ ہم آیا تو سیسایڈ پر بیٹھے ہے تو وہ کہتی ٹھیک ہے تم دونوں لہتا بیٹھے ہو میں سوچ رہی تھی تم دونوں کو سیپریٹ کر دوں ہر ٹائم تم دونوں کو کٹھے بیٹھتی ہو اور لگی رہتی ہو باتوں میں پڑھائی پہ تھی تمہارا دھیان نہیں جاتا آج کر اور آلیا تم کھڑی ہو جاؤ مجھے تم سے کچھ سوال پوچھنا ہے تو مائے اڈر جاتی ہے کہ مہم نے اب اس سے کیا سوال پوچھ رہا ہے تو مہم نے کہتی تم صرف مجھے یہ بتاؤنا کہ تمہارے گریٹس گرتے کیوں جا رہے ہیں پہلے تو تم پڑھائی میں بہت اول تھی کلاس میں ہمیشہ اچھے نمبر تمہارے ہی آتے تھے اب ایسا کیا ہوگیا پڑھائی میں من نہیں لگتا کیا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے تو وہ کہتی نہیں مہم ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مہم کہتی کیا کچھ چیز ہے جو تمہیں ڈسٹرپ کریا تمہیں پڑھنے نہیں دیتی مائے مطلب یہ سننے کے اس کو تو بڑا بڑا لگتا ہے آپ کو تو خود پہ فیل کر لیتی ہے کہ آر شاید میں ہی ہوں جس کی وجہ سے آلیا کا فوکس سٹیڈی سے ہٹ رہا ہے تو آلیا کہتی نہیں مہم ایسا تو کچھ نہیں ہے وہ میری تھوڑی طبیہ ٹھیک نہیں رہتی تھی لازٹ ویک سے کچھ مسئلہ چاہ رہا تھا میری طبیعت کا سو اسی وجہ سے تھوڑا ہو سکتا ہے کہ میں نے سٹیڈی صحیح سے نہ کری ہوگا سو سوری مہم نیکس ٹائم ایسا نہیں ہوگا تو مہم کہتی ٹھیک ہے بیٹ جو بٹ نیکس ٹائم بی کیرفول لازٹ ٹائم وارننگ ہے اس کے بعد میں نے وارننگ نہیں دی نہیں سٹک ایکشن لینا اور تمہارے پیرنٹس کو بلانا ہے تو آلیا ٹر جاتی ہے کہتی سوڑ سوڑ میم پلیز پلیز پیرنٹس کو نہ بلانا تو مہم کہتی ہاں ہاں نہیں بناوں گی بیٹ جو بٹ لازٹ وارننگ ہے کہتی یس میم تو آلیا جو ہے وہ بیٹ جاتی ہے تو آمیا جو ہے اس کی ملو محکم اسے آسو ہونے رکھ جاتے ہیں یہ بات سننے کے بھی تو آلیا ایسا ہم آیا کی طرف دیکھتی ہے اس کی آنکھوں سے آسو آ رہے ہیں تو وہ سنبھا جاتی ہے یہ بات خود پلے گئی ہے تو مطلب وہ لیکچر جیسے ہو رہا ہوتا ہے وہ مہم جاتی ہیں تو آلیا آتی ہے ہم آیا کے پاس تو انم ساتھ بیٹھے ہوتی ہے تو وہ بھاکے خوشی سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آچھا ہے جو مجھ سے ملے آیا کھڑی ہو جاتی کہتی شکر ہے تمہیں میری یاد آئے گئی تو وہ کہتی ہاں دوست تو میری تو تمہاری یاد کیسے نہیں آئے گی تو ایسے کہا کہ مطلب اس سے حق کرتی ہے اس سے ملتی ہے سائی سے تھوڑی بات کرتی ہے اٹھوڑ کا فوکس آمایا کی طرف ہوتا ہے تو اس سے دو چاہے باتیں کہتی ہے پھر آمایا کے مطلب سر پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اس سے کہتی ہے کہ چلو اٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے تو وہ کہتی کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تم چاہو یہاں سے تو یہ کہہ کہ ہمیں ہیڈ ڈان کر لیتی ہے تو انہم جائب آپی سیٹ پہ بہنے لگتی ہے تو آلیا کہتی کہ یار تم ایک کام کرو آجڈان میرے طبعہ تھوڑی خڑاب ہے تو تم میں کام کرو پلیس مجھے کینٹین سے جوس لا دوئی تو کہتی یار یہ بھی کیا بات ہے مال لے تو میں کچھ بھی کر جاؤں یہاں تو صرف کینٹین تک کی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آلیا اس کے کینٹین پہ جوس لینے چل جاتی ہے تو آلیا ہمیں ایک ساتھ آکے بیٹھ جاتی ہے اور ہیڈ ڈان کر لیتی ہے تو آلیا دیکھ کے پھر مو اپنا دوسرے طرف کر کے ہیڈ ڈان کر لیتی ہے تو آلیا نیچے سے آلیا کا ہاتھ پکڑتی ہے تو آلیا فوراں چاہ سے اٹھ جاتی ہے اور باہر چل جاتی ہے تو آلیا اس کے پیچھے جاہل ہی ہوتی ہے کہ سامنے سے مطلب نمشاہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کو کہتی ہے کہ یار پیپی میرا دل نہیں کر رہا کہ میں یہ سارا سمان رکھوں تو چھوٹی ٹیم یہ واپس لیتا جانا تو وہ کہتی ہاں ہاں میں لے جاؤں گی کچھ کام ہے میں تم سے بعد میں بات کریں گی تو آلیا یہ کہہ کے مطلب ہمائی کے پیچھے بھاگ جاتی ہے تو وہ باہر جا کے دیکھتی ہے ادھر ادھر اسے ہمائی کہنے نظر آتی تو پھر وہ مطلب کہتی ہے کہ یار اب یہ کہاں چلی گئی ہوگی تو پھر وہ تو وہ ادھر بھاگتی ہے دیکھتی ہے اسے کہیں نہیں مل رہی ہوتی تو وہ ایک دو لڑکوں سے پوچھتی ہے تو کہتی ہاں ہم نے اسے بھی لیپ سائیڈ پہ جاتے ہو دیکھا تھا اور کی طرف تو پھر آلیا بھی وہیں چل جاتی ہے وہاں دیکھتی ہے کہ ہمائیہ ہیڈ فونز لگا کے نظریں نیچے کر کے اور کھڑی ہے گسے میں تو آلیا آتی ہے اس کے سامنا ہے کہ کھڑی ہو جاتی ہے تو آلیا اس کی طرف دیکھتی ہے بھی نظریں نیچے کر لیتی ہے تو آلیا کہتی یار تمہیں ہوا کیا ہے مجھے بات تو کرو تو مائیہ کوئی رسپوس نہیں جاتی تو آلیا وہاں گصہ آ جاتا ہے اس کی طرف ہیڈ فونز اتار جاتی ہے کہتی ہے یار میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم یہ فالتو سام میوزک سن رہی ہو تو آلیا کہتی میرے میوزک کو فالتو منت بولنا اور تم یہاں کیا کر رہی ہو جاؤں یہاں سے اکیلا چھوڑ دا مجھے تو آلیا کہتی ہے یار ہوا کیا ہے تو تم بات بات پر مو پھلا لیتی ہو کیا مسئلہ ہے اب کیا ہو گیا تمہیں تو کہتی کیا مسئلہ ہے مجھے کیا ہوئے مجھے کیا ہوئے یا تمہیں کیا ہوئے ابھی سنننی میں نے تمہیں کیا کہا تمہیں اس ٹیم پڑھنا چاہیے جاؤ شہباز پڑھو میرے اوپر ٹائم ایس کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو آلیا کہتی ہے تم باغل ہو میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا تم پہ یہ میرا وہ ٹائم ہے وہ قیمتی یہ ٹائم ہے یار جو تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارے ساتھ ایک ایک پل یار جو میں گزارتے ہوں میلے بہت 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 زیادہ قیمتی ہوتا تمہیں لگتا ہے یہ ٹائم ہے سیریس کے تو ہمارے ایک کہتی یار ٹھیک ہے نا مجھے بھی پتہ ہے یار تمہیں میرے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا اچھا لگتا ہے مجھے بھی لگتا ہے یار ہم دونوں ایک دن سے بہت بہت گتا ہے سٹیڈی بھی تو امپورٹنٹ ہے تمہیں یہ بتاؤ کہ تمہارے مارکس کم کیسے آئے تمہیں تو اچھی تیس ریپیئر کر رہا تھا میں نے خود تم سے سنا رہا تھا تو پھر گلتی کہاں پہ ہوئی میں غصہ کیوں کر رہی تھی یار تم پہ آسا تو کبھی نہیں ہوا کبھی تمہارے گریٹس نیچے نہیں گرے تو اس دفعہ اتنے کم گریٹس کیوں تو والیا کہتی اچھا نا یار سوری بیبی ہو گئی گلتی اب سے پکا میں اپنی سٹیڈی پر فوکس کرو گی پٹیا پلیس مجھے اگنور نہ کیا کرو نا تو ہمارے گریٹس ٹھیک ہے ایک شرط پہ ابھی تم لائپریری جاؤ گی اور سکون سے تم پڑھائی کرو گی تو والیا کہتی یار لیکچر نہ لوں لائپریری میں جا کے بیٹھ جاؤ تو ہمارے گریٹس میں نے بیٹھا کر لیا ہمارے نیکس دونوں لیکچر جو ہے فری ہیں سو شرافہ سے لائپریری میں جاؤ اور بیٹھ کے پڑھو تو والیا کہتی واہ میں ہی پڑھوں تمہارے اوپر پڑھائی لاغو نہیں ہوتی تم نے مواقس نہیں لینے اچھے یہ تمہارے اپنا فیوچر برائٹ نہیں کرنا کرنا ہے نا چلو پڑھو تو کہتی مجھے پتا ہے اگر میں لائپریری میں بیٹھ گئی تو تمہارا فوکس میرے پہ ہوگا اور تم نے کچھ پڑھنا وڑھنا ہے یا نہیں تو میں نہیں آرہی میں یہیں کہیں پہ بیٹھ کے پڑھوں گی بھر تم جاؤ لائپریری میں اور سکون سے پڑھو تو والیا کہتی ٹھیک ہے میں لائپریری میں جاؤں گی اور فوکس سکھ پڑھون گی بھی سہی اور میرا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا بھر تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑھائے گا اور تم بھی میرے سامنے ہی بیٹھ کے پڑھو گی تو میں نے کہتی یہ تم فضول کی جو شرطیں لگاتی ہو میرے سامنے یہ نہ لگایا کرو تمہاری یہ فضول باتیں نہیں ہونے والی جاؤ اور پڑھو تو والیا کہتی ٹھیک ہے پھر میں بھی کہیں نہیں جا رہی ہوں میں بھی ہنے پہ کھڑی ہوں جاتا تم یہاں ہو تم جہاں جاؤ گی میں وہیں جاؤں گی یہ بات تمہیں اچھے سے پتا جو میں کہتی ہوں اور میں کہتی ہوں مجھے تو کوئی پروبلم نہیں میں کھڑی ہوں یہاں پہ تو ماہا کہتی یار میں تو زدی ہوں بر تم مجھ سے بھی بڑی زدی ہوں مجھے پتہ تم نے لینا ٹھیک ہے پھر چلو آؤ ہوں کٹے جاتے ہیں لائبری میں تو والی سنیہ بہت خوش ہو جاتی اور اسے زور سے حق کر لیتی تو ماہا سے کہتی یار تمہیں پتہ ابھی ہم کہاں کھڑیں پھر چھوڑو نا تو والیا کہتی یار مجھے نہیں خورت پڑتا جی سے دیکھ رہے ہیں دیکھے اور ویسے بھی ویسے بھی تو ہم اپنی فرنڈز کو حق کر ہی لیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو وہ ماہا کہتی اگر ہم صرف فرنڈز ہوتے تو ہم کر لیتے ہیں بات ہم اسے کہی زیادہ ہیں تو سمجھا کرو بات کو تو والی نے کہتی یار یہ تمہیں پتہ ہے مجھے پتہ ہے رمشہ کو بھی پتہ ہے بات اور تو کسی کو نہیں پتہ نا تو میں کہتی ٹھیک ہے یار کر لو حق تو پہلی نے اسے زوم سے حق کرتی ہے کہتی چلو آؤ چلتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں پہلے کلاس پر میں جاتے ہیں اپنے اپنے بیوز اٹھاتے ہیں اور پھر لائپریری میں پہن جاتے ہیں پھر میں جا کے آلی اور امائی مدوئے ایک دوسرے کے سامنے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں کی اپنی بکس نکال لیتے ہیں تو یہ لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آلیہ کا دھیان مطلب تھوڑا سا سٹیڈی سے ہٹھ کے امائی کے طرف جار ہوتے ہیں تو امائی آلیہ کو اسے سے دیکھتی ہے یار اگر تم اب اپنے سٹیڈی سے دھیان اٹھایا تو پرومیس کرتی ہوں میں یہاں سے چل ہی جاؤں گی اور پھر اکیل ہی بیٹھ کے پڑھنا دوں تو آلیہ یہ کہہ کہ مطلب دوبارہ اپنی کتابوں میں نظریں گڑھا لیتی ہیں اور پڑھائی کرنے لگی آتے ہیں تو یہ لوگ مطلب جو دھو لے کے فری ہوتے ہیں 35-45 منٹ کے ہوتے ہیں تو ان آرام سے بیٹھ کے اپنی سٹیڈی کپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو جب سٹیڈی کپلیٹ ہو جاتی ہے تو آلیہ بکس بن کرتی ہے اور اس کی آنکھوں میں سے پانی آنے لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھا اتنی گاہیں پھار پھار کی کتاب میں میں کبھی نہیں گوسی جتنا آت بھوسی دیکھا میری آنکھوں سے پانی آنے لگیا کچھ ترہے ہم کھایا کروں میں بیچاری غریب سی بچی پر آلیہ کہتے ہیں ملا بیبی سوری آپ سے آسانی ہوگا با تم بھی تو آسانہ کیا کرنے سب سے پہلے پڑھائی ہے اس کے بعد ہمارا ریلیشنشپ ہے تو آلیہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے ہوگا بہت میرے لیے اس دنیا میں سب سے پہلے تم ہو اور پھر کوئی اور ہے تو میں کہتے ہیں اچھا جی تمہارے پیرنٹس بھی ہیں تو آلیہ ہسنے لگ جاتی ہیں کہتی ہیں نہیں میرے لائف میں جو مرضی آجائے بہت ڈاپ پہ میرے پیرنٹس بہت اس کے بعد میرے دل میں سب سے زیادہ عزت و محبت جس انسان کی ہے وہ صرف اور صرف تم ہو اور تمہارے جگہ کوئی نہیں لے سکتا تو آلیہ ہسنے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں آف یار یہ تمہارے فلمیں ڈائلوکس کون سی فلمیں تم دیکھتی ہو مجھے بھی ریکمنڈ کر دو میں بھی وہیں دیکھوں گے اور پھر میں بھی ایسے پیار محبت والے ڈائلوکس تمہیں چپکاؤں گی تو آلیہ ہسنے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ ڈائلوکس میرے دل سے نکلتے ہیں اوہ یا میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آلیہ جو موویز بناتے ہیں ڈائلوکس پہلے مجھے لگتا تھا فیک ہوتے ہیں باٹی آر یہ جو رائٹر ہوتا ہے نا بس انکھا کے کہہ رہی ہوں اس کے اپنے ڈرل سے یہ الفاظ نکلتے ہوں گے سیاری بات ہے کس نہ کسی سے تو محبت ہو کرتا ہی ہو گئے نا تو آم اے اید اف یار تمہاری فلم کی دنیا بہار آجو خدا خوفی کر لو کس پڑھائی پہ دھیان دیا کرو آلیہ کہتی آر اور کتنا بنو مجھے تو لگتا ہے میری آنکھوں میں جلن سٹارٹ ہو رہی ہے بس کھڑ جو آر نہیں پڑنا مجھے تمہاری کہتی اچھا بابا ٹھیک ہے تمہاری کہتی اٹھو کلاس میں چلتے ہیں تمہاری کہتی کیا بیسے کلاس میں تمہاری کہتی اوہ ہمیں دول اچھے زور ہیں تمہاری کہتی اوہ مر گئی میں تمہاری کہتی اوہ دو ٹنکی کئی نہیں مزتی تو چلو تمہاری کہتی اوہ کبھی زندہ ہی رہنا پڑے گا سمجھا رہی ہے چلو تمہاری کہتی اوہ یار سچ میں میری آئیس نہیں کھڑکی پلیز نہ تمہاری کہتی دیتی سمجھو کرو نا دول اچھے زور ہیں تمہاری کہتی ٹھیک ہے کر لو یہ بیچاری مصور کی بچی پہ جتنے ستم تمہیں ڈھانے یا ڈھالو میں ہوں تمہاری کہتی اوہ مجھے کچھ چاہیے نینہ مجھے تو صرف تم ہی چاہیے سارے ہاتے اوہ ہوتایا میرے ساتھ رہ رہ کے تم بھی دائلوکس بازی کرنا سیکھی جائے تو مہاری کہتی ہاں نا چلو بھٹھو بہت ہویا تو ایسے کہ آلیا کو اٹھاتی ہے اور پھر مطلب کلاس روم میں دے جاتی ہے بھٹو اسے کلاس میں بٹھا کے کہتی کہ تم بیٹھو ابھی تو مہمائی نہیں میں مطلب تھوڑا فریش ہو کے آتی ہوں ہمائیا کہیں چلے جاتی ہیں تو آلیا جائے وہ ہیڈ ڈن کر لیتی ہے بکس باقی اس کی آئس میں پین ہو رہا ہوتا ہے تو ہمائیا واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہیڈ ڈن کر رہا ہو گیا اور آئس کلوز کر رہا اور ابھی بھی اس کی آنکھوں سے پانی نکھا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تو کہتی یار یہ کیا ہو گیا اس کی آنکھوں سے پانی کیوں آ رہا ہے تو مطلب بہت زیادہ خبرہ ہو جاتی ہے اور پھر واپس کریں بھاگ جاتی ہے واپس آتی ہے تو آلیا اس کو دیکھتے خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے یا تمہاوی اتنا ٹائم لگتے ہیں اور کسی کو فیش ہونے میں اوف یار بہت ٹائم لگتی ہو تم تو مامایا نے مطلب ہاتھ اپنے پیچھے کیا ہوتا ہے کہتی ہے یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو مامایا ہاتھ آگے گھر دیا تو مامایا کیا ہے یا آپ اس کی کیاداتی ہے ہم پر مامایا کیا کہ اس کیا تو ضرورت ہے تمہیں اس ٹائم بھائی سپیک ہوتے ہیں تو مامایا ہسی اور کیا تھی ہے یہ تمہاری نوٹنگ کی ہے نا کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تمہارے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے تمہاری آنکھوں میں جنلن بھی ہو رہی ہے نا چلو ادھر آؤ تمہاری آئس پر رکھتی ہے تھوڑا سا تمہیں سکون ملے گا تو آئیس پیک اس کے آئیس پر تھوڑا تھوڑا ایسے اس کے رکھتی ہے تاکہ اس کی آئیس کی جو گرمی ہے وہ تھوڑی کم ہو سی تو اور میں نے کہتے ہیں تمہاری آنکھوں سے تو اتنی گرمی نہیں کر رہی ہے چلے ہی تھی میری تن بطن میں فیلحال آب لگی ہو گیا نا تو اسی کا اثر ہے تو ماہا ہستی ہے کہتے ہیں اوف یار یہ تمہاری باتیں کب ختم ہوئی یار ہر ٹائم تمہیں صرف جوک ہی سمجھ جاتے ہیں وہ کچھ نہیں آتا تمہاری دوایاں تو والیا کہتے ہیں اوف یہ میری دھلکی بات ہے لیکن تمہیں تو مزاقی لگتا ہے کیا کروں میں تو اتنی دیر میں مطبق کلاس میں مہم آ جاتی ہیں تو والیا کہتے ہیں مہم آگئی اب تو ہٹ آ تو اسے تو ماہا ہستی ہے نہیں جب تک میں نے آنکھوں کو سکون نہیں ملتا یہ تو نہیں ہتیں گے تو والیا کہتے ہیں مہم آگئی بسکون تو صرف تمہارا یہ خوبصورت سا چہرہ دیکھ کے مل سکتا ہے نا تو اس کی کیا ضرورت ہے ہٹ آؤ بس اپنے چہرے کا دیدار کروا دو سب نہیں ہو جائے گا تو ماہا چاہے وہ ہٹا لیتی ہے آئس پیکر کہتے ہیں اچھا جی بھر کے دیدار کر لو کیونکہ اگر تم نے یہ نوٹنکیا کرنی ہے نا تو بیٹا جی یہ دیدار کرنے کو تم ترس ہوگی تمہیں پہلے ہی بتا رہی تو والیا کہتے ہیں یہ جب تم فضول باتیں کرتے ہیں اس سے میرا میٹر شورٹ ہو جاتا ہے تو دیدار میں ہم مدرب پڑھانا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور دیکھتے ہیں یہ باتیں کر رہی ہیں تو میں ہم کہتے ہیں کون باتیں کر رہے ہیں کس کی پھوس پھوس کی آواز آ رہی ہے بند کرو باتیں ادھر دھیان دھو پڑھانی رہی میں تو دونوں مدرب تھوڑا سیریس ہو کے پیٹ جاتی ہیں تو جب میں ہم پڑھا رہی ہوتی ہیں تو والیا تھوڑا ہمائی کی طرف دیکھتی ہے کہ تمہارے سے غصے سے جاتی ہے کہتے ہیں اب تمہارے نظر ہی در آئی نا تو سچی کہہ رہی ہوں میں آج کے بعد تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گی کہتے ہیں اوف یار ایک تو تمہارے یہ دھمکیاں نہیں ہوتا مانگیں تو والیا جا ہے بے وہ میں ہم پہ فول لون فوکس کرتی ہے اور میں ہم جو پڑھاتی ہیں وہ سنتی ہے اور اچھے سے نوٹس بے بناتی ہے تو جب ان کے سارے لیکچرز آور ہوتے ہیں اور یہ فارق ہو جاتی ہے بڑھائی سے تو آج ہمائی کو کہتی ہے یار اوف آج تم نے میرے پر بڑا ظلم کیا آج تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوا کیا میرے معصوم سی آنکھوں پر رحم خوا دیتے ہیں جو تمہیں دیکھنے کے لئے ترستی رہی تمہیں ایک بات مجھے اپنے چلے پر نظر نہیں ڈالنے دی اوف اتنی بھی کیا تم ظالم بن گئی ہے تو ہمائی کہتی ہے یار میں جو بھی کری ہوں صرف صرف تمہارے لے کر رہی ہوں مانا ہم دونوں کے لئے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے بہت 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 زیادہ پر جتنا ہم دونوں کا ساتھ امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ ہماری سٹڈی بھی امپورٹنٹ ہے تو میں نہیں چاہتی ہے کہ تمہاری سٹڈی خراب ہے سمجھا کرو تمہیں کیا لائے تمہیں جب اس ٹیم بڑا اچھا لگ رہا تھا جب میں تمہیں ڈالٹ رہتی مجھے اتنا ہو سکتا ہوں وہ غصہ آ رہا تھا نا دل کر رہا تھا بس میں ہم کو کچھ کر رہی دوں تو آلیا گئتی اچھا جی تو میری جانا ہیروین پہل گئی تھی ہاں فائٹنگ مومن یاہو کراٹے ہوتے ہیں کیا کرتی میں ہم کے ساتھ ٹشون ٹشون فائٹنگ تمہاری گئتی اوہ ہیلو ہم اپنے استاد پہ ہاتھ میں اٹھا سکتے وہ ہمارے پیرنس کی طرح ہوتے ہیں تو آلیا گئتی اچھا جی پیرنس کی طرح ہوتے ہیں پھر جیلیس کی ہو رہی تھی اگر پیرنس کی طرح ہوتے ہیں تو میں ان کی طریف کری دیتی اور وہ بھی صرف جھوٹی طریف تو میں نے اچھا جی جھوٹی طریف میں نے ان کے سامنے کہنا میں نے آپ کی جھوٹی طریف کر رہی تھی تو آلیا گئتی سچی کہہ دوں چلو پیری کہہ کے آتی میں تم جو ٹکو یہاں پہ تو مانا اس کا ہاتھ پکڑ دیتی یا تم بینہ مزاق کوئی سیڈس لے رہتی ہو پاگلو نہ جاؤ تم چلو ایسے باتیں کر رہتے ہیں کہ زمشہ آ جاتی ہے اور بہت سا لوگ فیل کر رہی ہوتی ہے وہ اور آلیا کے شوڑر پر سر رکھ لیتی ہے تو میں نے کافی پریشان ہو جاتی ہے کہتی یا تم ٹھیک تو کیا بھرتب ہے تو خراب نہیں تم اتنا لوگ لوگ سامن کر رہی ہو تو کہتی ہاں یا پتہ نہیں بہت عجیب سے فیل ہو رہا ہے لگتا ہے شاید بخار ہونے والے ہیں تو اللہ کہتی کیا چلو ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں تو میں نے کہتی بریک لگا لو اتنی بکیا جلدی ہے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا مجھے تم نا پلیز مجھا گھر ڈروپ کر دینا پاپا نہیں آئیں گے پاپا نہیں آئیں گے کیا مطلب وہ کہاں ہے تو کہتی یار مجھتہ دان میں کسی کے شادی ہے تمہیں تو پتہ ہے میرے بابا ممہ جو ہے تور کی شادیوں میں بھی ٹپک پڑھتے ہیں قریب کی شادیوں میں تو لے نہیں جاتے تور کی بھی نیار لگی پڑی ہوتی ہے کہ نہیں جانا ہے کیا یار عجیب ہے ممو پاپا بھی تو اللہ کہتی مطلب تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہ کہتی نہیں یہ تو مسئلہ ہے تو اللہ کہتی تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے تمہارا طبیت بھی خراب ہے تو یہ تو ایکسپیکٹ کرنے ہی نا مجھے چاہتی تمہارے گھر جائعے گی تو میرے گھر چلے گی تو ممارکتہ تمہارے گھر چھاہت آپ میرے گھر چلے گی تو وہ یہ دنہ پاس مل رڑی ہوتی کہ نہیں میرے گھر درہا نے اسی تفini و آسان تمہارا آپ اگر کہتی تمہارے گھرام میرے گھر چاہے گی اور میرے گھر چاہے گی میں کہتا ہوں میں کس خوش میں جاؤں گی شاید تم بھوڑیوں میرا گھر بار بھی ہے میرے اکلوتے پاپا بھی ہیں ہر ٹائم انہیں میں اکیلا چھوڑ دیتی ہوں میں گھر بھی نہیں آئے تھے سپر جب میں کولی جانا ہوئی ہوں تب پاپا آئے تھے تو آج شاید وہ گھری ہوں گے تو میں آج ان کے ساتھ ٹائم سپن کروں گی میں بس ایک پاپا ہی تو ہے انہوں نے بھی میں اکیلا چھوڑ دیتی ہوں بڑا پورا فیل ہوتا ہے تو آج شاید ٹیک ہے تم پھر پاپا کی ساتھ انجوائے کرنا پارٹی وائرہ کر لینا اور ان شاید میں پارٹی کر لیں گے تو میں آج شاید تم نے رمشے کی حالت ایک خواردار تم نے میرے دو سے کوئی پارٹی وائرہ کروایا تو اچھے سے ریسٹ کروانا ہے تم نے تو آج شاید گئتی تم اطلب سے سامن کر رہی ہو جیسے میری فرنڈ تو ہے نہیں مجھت اس کے کوئی پڑی نہیں ہے مجھت اس کے کوئی نوٹوں کی سنو اکیلے سے ڈر نہیں لگتا اس کے گھر میں کوئی نہ ہونا اکیلے میں اتنا اس کو ڈر لگتا ہے اور یہاں پہ لمبی لمبی چھوڑ رہے گا تو آج شاید گئتی ہے کہیں تو میری عزت رکھ لیا اور ہر دفعہ میری عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے وہ بھی سرعام حد ہے تو مائے ہسی ہے کہتی ہے کونیاں پہ تم میں ہوں والی ہے اور کون ہے تو آج شاید گئتی اچھا نا یار چلو گھر چلتے ہیں میں جو تھوڑا ریسٹ کرنا ہے بہت سر میں در دوڑا ہے تو آلیا کہتی چلتے ہیں گھر بھٹ گھر جائیں گے کیسے تو مجھے کہتی کیا مطلب کیسے جائیں گے تمہاری سکوٹی زندہ بات تو آلیا کہتی جانو بھول رہیو آج ہم سکوٹی پہ نہیں آیا تو میں مامو نے ٹروپ کرنا تھا تو مائے مطلب ہسنے لگ جاتی کہتی ہاں جو ٹروپ کرتا ہے وہ تو پکپ بھی کرتا ہے تو دن ہو گیا آلیا کروپ نے مامو کا پھون انہیں بولو ہمیں پیک اپ کر لیں ترمشہ سن کے غصہ سبھل جی کوئی صوت نہیں ہے ہم لوگ خود ہی چلے جائیں گے بچی ہیں کیا ہم گھر نہیں جا سکتی اکیلی تو آلیا کہتی یار اگر کیا ہو گیا مامو ہمیں لینے آب ہی گئے تو وہ کہتی یار اگر تمہارے مامو لینے آگے ٹھیک ہے پھر میں نہیں جا رہی جاؤ تم لوگ میں اپنے گھر چل رہوں گی تو آلیا کہتی ٹھیک ہے یار یہ بلاتی مامو کو ہر بات پر زینہ کیا گھر ہو چلو کوئی اوٹو شوٹو پکڑتے ہیں پھر تو آلیا کہتی ہاں یہ ٹھیک ہے تو پھر تین ہو جائے کولی سے بہا نہیں کلتی ہیں گیٹ کے بعد دیکھتی ہے کہ سامنے پہلے آلیا کہ مامو کی گھڑی گھڑی ہوتی آلیا کہتی یہ تو مامو کی کار ہے تو کہتی کیا تم نے اپنے مامو کو بلا بھی لیا میں نے جب تمہیں بولا تھا میں نے کام ملایا ہے وہ خود ہی آگے تو کہتی ٹھیک ہے تم لوگ جاؤں میں تو نہیں آرہی تو آلیا کہتی کیا بچوں جیسے حرکتے گا رہی ہو تو چلو تمہارے بغیر تو میں بھی نہیں جاؤں گی کہتی یار میں نے بولا تھا تمہارے مامو کی سارے نہیں جاؤں گی مطلب نہیں جاؤں گی تو آلیا کہتی ٹھیک ہے پھر تم نہیں جاؤں گے تو ہم بھی پھر مامو کی سارے نہیں جائیں گے اور پھر ہم بھی کٹے اوٹو میں چلتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں مطلب وہ آگے جاتے ہیں تو آگے سے مطلب یہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے جی وہ ان کو آتا بہت دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے فوراں سے گاڑی سٹارٹ کرتا بہت جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی گاڑی کو گروز کر کے آگے چلے جاتے ہیں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ گاڑی یہاں کھڑی ہے یہ آگے جا رہی ہے خیر تو ہے نہیں وہ پھر گاڑی کو بند کرتے ہیں اور جل سے باہر نکلاتے ہیں ان کے سامنے آکے کھڑا آجاتے ہیں کہ دیکھ کیا خیر ہے آنکھیں باکے خرابت رہے ہوگی گاڑی پیچھے ہے تم لوگ آگے جا رہے ہوں تو آلیا کہتی ماں اور مامو آپ کیوں لینے آئے ہیں ہم بچے دھوڑنا ہم خود آجاتے ہیں تو آگے تھے خود ہی تو تم نے بولا تھا کہ دروپ کر رہے ہو تو پک اپ بھی کر لینا اس لئے آیا ہوں میں تو وہ مائے گئتی یار ویسے ہاں مامو کہے تو آپ ٹھیک رہے ہیں بٹنا نمشا جو ہے وہ کہتی تھی کہ اگر آلیا کے مامو لینے آئے ہیں تو پھر میں نہیں آؤں گی آپ کو بتا ہے بواجہ آپ کے گھر آلیا کے گھر آ رہی تھی نا تو کہتی کیا نمشا گھر آ رہی ہے تو کیوں نمشا کیا مسئلہ ہے میں لینے آگیا چلوں گاڑی میں بیٹھو بہت بہت بڑا مسئلہ ہے میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی تو پھر میں ایسے کیسے نہیں آؤں گی میہ بھی دیکھتے ہو تم کیسے نہیں آؤں گی کیا مطلب کیسے نمشا کیا مطلب کیسے نہیں آؤں گی جبی triangle مطلب نہیں آؤں گی تو پھر چلوں گاڑیں بہت بہت Damon تو یہ کہے ریمشا کا ہاتھ پکڑھ لیا ریمشا کہتی یہ کیا بتا تم نے یہ ہاتھ جوڑا میرا تو وہ دنوں پھر سے جھوڑا گنے رہ جاتے ہیں تو آلی اور ہمارا دیکھیں ان دنوں کو حسری ہوتے ہیں تو آلی اور ہمارا دیکھیں ان دنوں کو اتنا کیونچا لڑتے دیکھیں اسے آلی اور اپنی مطلب سٹوری پر حسی آ رہو تھے وہ ابھی پہلے ایسے لڑتے ہیں ابھی تک تو آلی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تو جب ہاتھ پکڑتی تو آلی ابھائی کے طرح دیکھتی ہے دنوں کو دیکھتے ہیں اور وہ یہ بلکل بھول جاتے ہیں کہ وہ اسٹرپ کانا کھڑے ہونا کوئر مچھا پہ کافی کلوز آ رہے ہوتے ہیں میں ہی روڈ پہ کھڑے کھڑے اب تو ایسا ہی ہوتے ہیں کہ وہ بس ابھی ایک دوسرے کو کس کر لیں گے سو گائز اب سٹوری میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ دنوں اب کون تھی آگے بے وکوفی کریں گے کیا یہ لوگ روڈ پہ کھڑے ہوگے سریاں میں ایک دوسرے کو کھڑے لیں گے کس یا پھر کوئی اور ہی سین ہوگا اگر وہ لوگ کس کر لیں گے تو کامی کا ریاکشن کیا ہوگا شاید وہ تو تباہی لے آئے آپ کو کیا لگتا ہے سٹوری میں کیا ہوگا آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو یار سٹوری کا نیکس پارٹ ضرور دیکھیں اور اس پارٹ کو یار جلدی سے کر لیں گے لائک کومنٹ شیئر اور ابھی تک چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں اسے چانل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی جو بھی نئے ویڈیو ہوگی اس کو نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک سو اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹا ٹا بائی بائی